یہ تھی علامہ رشید ترابی کی پہلی مجلس عشرہ ثانی کے سلسلے میں جو انہوں نے وزویا کولونی کراچی کے امامبارے میں تیس مارچ سن نمی سو ستر عیسوی مطابق اکیس محرم سنتیرہ سو نوے ہجری کو پڑھی تھی اب اس کے بعد ان کی دوسری مجلس سمات فرمائیے اسی موضوع پر موضوع ہے تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اس سلسلے کی یہ دوسری مجلس ہے سمات فرمائیے جو انہوں نے اکتیس مارچ سن نمی سو ستر عیسوی کو پڑھی تھی مطابق بائیس محرم سن تیرہ سو نوے ہجری رات کے نو بجے جبکہ تئیس تاریخ کی شب کا آغاز ہو چکا تھا اعوذ باللہ السمی العليم من الشیطان اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لذی لا ہم یفره المنع والجمود وَلَا يُقْدِهِ الْعِتَارِ وَالْجُودِ اِذْ كُلُّ مُعْتٍ مُنْتَقِسٌ سِوَاح وَكُلُّ مَانِعٍ مَذْمُومٌ مَا خَلَاقٍ هُوَ الْمَنَّانُ بِالْفَوَائِدِ النِّعَمُ وَالْحَوَائِدِ الْمَذِيدِ وَالْقِسَمُ مَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ دَهْرٌ فَيَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالِ وَلَا كَانَ بِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالِ جَلَّتْ عَظَمَتُهُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَّدْ يَسْلِمَا فِي الْوُجُودِ سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود عَبِ الْقَالِ وَالْقَالِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ الصَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ المَظْلُومِينَ الَّذِينَ الْحَكِيمِ وَمَنْ عَظْلَمُ مِمْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْقَذِبِ وَهُوَا يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ صلوات عَلَى الْقَالِ عَلَى الْقَالِ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ کے عنوان پر یہ دوسری تقریر آپ کی سماعت کے لئے ہدیہ ہے سلسل تقریر کو مربوط اور مسلسل رکھنے کے لئے شاید یہ دو چار جملے ضروری ہوں کہ اسلام کی تاریخ یقیناً وہ نہیں ہوگی جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اور اس اعتبار سے صرف ایک لب کی اصلاح کر لینے میں کسی کے وقار کو دھکا نہیں لگتا اگر قدشتہ دو صدیوں کی غلامی کا یہ اثر ہم پر آج بھی باقی ہے کہ چونکہ انریزوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ اسلامک ہسٹری ہے یا ہسٹری آف اسلام ہے تو اگر ہم بھی اپنے سلبس میں نساب کا اعلان کرتے ہوئے اس کو اسلامک ہسٹری لکھیں اور بتلائیں مسلم تاجداروں کا حال تو بڑی غلط فہمی پیدا ہوگی اسلام کے متعلق اس دنیا میں جو مسلمان نہیں ہے اس لئے اگر اگر تھوڑی دیر کے واسطے اسلام کے تصور حقیقی پر اپنے آرزی وقار کو کوئی قربان کر دے اور اصلاح کر دے اور یہ کہے کہ نہیں یہ مسلم ہسٹری ہے یا ہسٹری آف مسلمان سے بجائے اسلامک ہسٹری کے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے بلکل اسی طرح کل جیسا گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلے پرچے میں بھی یہ آنرز کے یا یمے کے جو انوان رکھا گیا وہ یہی تھا پولٹیکل ہسٹری آف اسلام اسلام کی سیاسی تاریخ تو ہم اتنا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد تیرہ سو نود ہجری کے آغاز پر بھی اسلام کی تقسیم نہ کر سکے کہ اسلام میں سیاسی کیا ہے معاشی کیا ہے معاشرتی کیا ہے نجی کیا ہے عمومی کیا ہے خاص کیا ہے عام کیا ہے ابھی تک ہم تقسیم نہ کر سکے اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہ سیاسی تاریخ اسلام کی اس میں بڑی پیچیدگی بھی پیدا ہو جائے گی اور اس کے ساتھ چونکہ لفظ اسلام آ رہا ہے اس لیے ایسا نہ ہو کہ اسلام کے اس بلند مقام کو ہماری بدنگاہی سے نقصان پہنچے اس قلوب مرتبت پر اسلام ہے کہ جو اندیتِ الٰہی میں ہے اِنَّ الدینِ انَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ کی اندیت میں جو دین ہے وہ اسلام ہے اگر اسی اسلام کی سیاسی تاریخ میں کشت و خون کی تاریخ ہو ظلم و استبداد کی تاریخ ہو کبر و نقوت کی تاریخ ہو کسی کا مال چھینے اور کسی کو قتل کرنے کی تاریخ ہو تو یقیناً اسلام کو سمجھنے والے دور ہی سے یہ کہیں گے کہ اگر اسلام نام ہے اس تاریخ کا اسلام نام ہے اس تاریخ کا تو یقیناً ہم کو یہ اسلام پسند نہیں ہے دور دورِ تبلیغ ہے دور دورِ ظہورِ اسرار ہے دور دورِ ارتقاءِ فکرِ اسلامی ہے اور ہر ایک نہایت خلوصِ دل سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو ایسے موقع پر آپ خود تنہائی میں سوچیں دا پولٹیکل ہسٹری آف اسلام کا مفہوم کیا ہے اسلام کی سیاسی تاریخ کا کیا مفہوم ہے اور پھر جب اس کے نیچے یہ لکھا جائے کہ رائد آف اسلام سے یعنی آغازِ اسلام سے جس میں وہ یہ بتلاتے ہیں کہ قتمی مرتبت کے دعوائے نبوت سے لے کر انہوں نے عباد قائم کیے دورِ خلفاءِ راشدین دورِ بنی امیہ دورِ بنی عباس اور مستعسم کی تباہی یا زوالِ بغداد یہ آخری چپٹر ہے اسلام کی سیاسی تاریخ کا تو اب ہم کو یہ سوچنا پڑتا کہ اگر پیغمبر کی نبوت میں ان لوگوں کو اسلام کی سیاسی تاریخ کے اورعاق ملے تھے اگر پیغمبر کے دورِ نبوت میں اسلامی سیاسی تاریخ کے لئے کچھ مواد ملا تھا تو کیا اس سے ملتا جلتا کچھ مواد دورِ بنی امیہ میں ملا یا کچھ اور مسلسل کر دیا گیا دورِ بنی عباس میں اس چیکٹر کو جو بنی امیہ نے اپنے لئے پسند کیا تھا ہم اس کو بلکل نہ سمجھ سکیں بلکل نہ سمجھ اور پھر یہ معروضہ ہے کہ یہ پوری اسلام کی سیاسی تاریخ کے انوان کو بدل دیا جائے دا پولیٹیکل ہسٹری آف اسلام نہیں ہے بلکل نہیں ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے دا پولیٹیکل ہسٹری آف مسلمان مسلمانوں کی سیاسی تاریخ مگر اس میں سے دورِ اسمت کو ہٹانا پڑے گا اس میں سے دورِ اسمت کو ہٹانا پڑے گا اب دورِ اسمت جہاں تک جائے دورِ اسمت کو ہٹانا پڑے گا اس لیے کہ وہاں سیاست تمدن تہذیب مذہب اللہ کی بندگی میدان کا جہاد یہ علاہدہ علاہدہ کمپارٹمنٹس نہیں تھے اس کو مختلف حصوں میں رسول نے تقسیم نہیں کیا تھا کہ یہ سیاست کے لیے ہے یا مذہب کے لیے ہے وہاں زندگی ختمی مرتبت کی یہ اعلان کر رہی تھا کہ اگر شرافتِ کمال فکرِ بشر میں ہے تو بشر کی ارتقائی منزلوں کے حصول کے لیے میری زندگی ہمیشہ بعد ہدایت رہے گی ہمیشہ ہدایت فرما رہے گی اور ماں سوا اس کے اگر کسی کو یہ منظور ہے کہ اپنے بزرگوں کی تاریخ لکھے اگر کسی کو یہ منظور ہے کہ گزشتگان کی تاریخ لکھے تو شوق سے لکھے مگر یہ سوچ کر لکھے کہ اس تاریخ کو یہودی پڑھیں گے اس تاریخ کو عیسائی پڑھیں گے اس تاریخ کو زرتشتی پڑھیں گے اس تاریخ کو ہندو پڑھیں گے اس تاریخ کو بدھ مک کے پیرو پڑھیں گے اس تاریخ کو دنیا کے مذاہب کے جاننے والے اور ماننے والے پڑھیں گے کہیں ان پر یہ ارتسام نہ ہو کہیں ان پر یہ غلط اثر قائم نہ ہو کہ فقط اقتدار و اختیار کی تاریخ کو یہ اپنی تاریخ کہتے ہیں فقط اقتدار و اختیار کی تاریخ کو یہ اپنی تاریخ کہتے ہیں ورنہ مسلمان کو تو ناظر بات نہ ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ تاریخ علم ہے نعرہ سلام ہماری تاریخ تاریخ فضیلت ہے ہماری تاریخ تاریخ بندگی ہے مسلمان کو تو اس پر ناظر ہونا چاہیے مگر حیث یہ ہے کہ ہم صرف اس دنیاوی افکار میں پہنچ کر اپنے آپ کو افرنگ کی اس دانش کے سید سے آزاد نہ کر سکے کہ جہاں انہوں نے ہمارے لئے پورا جال بچھا دیا تھا اقبال کو کہنا پڑا یورپ کی غلامی پر رضا مند ہوا تُو یورپ کی غلامی پر رضا مند ہوا تُو مجھ کو تو گلاد تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے تو ایسے موقع پر قدم قدم پر ان کو دیکھ کر اپنی راہ کو دیکھنا یا ان کو دیکھ کر اپنی رفتار کو درست کرنا یا ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو ان کے سانچے میں ڈھالنا یہ بڑی ذہنی غلامی ہے اس لئے آؤ ایک مرتبہ اسلام کی تاریخ لکھے ڈالے یعنی یہ کل کی گفتگو سے میں مسلسل بھی تھا اور آج میں نے آپ کے لئے ایک نئے فکر کا آغاز کیا ہے کہ آؤ واقعی اسلام کی تاریخ لکھا جاتا ہے مسلمانوں کی نہیں ساجداروں کی نہیں پادشاہوں کی نہیں باپ نے بیٹے کو قتل کروایا یہ نہیں بیٹے نے باپ کو قید کروا دیا یہ نہیں بھائی نے بھائی کو زبا کر ڈالا یہ نہیں بڑے بڑے آبادی رکھنے والے شہر جلا کر خاک کر دیئے گئے یہ نہیں آؤ اسلام کی تاریخ لکھیں اور ایمان داری سے ہم نہیں لکھیں گے ہم یہ ملتجی ہیں ہم التجا کرتے ہیں آپ ہی لکھیں اپنے قلم سے لکھیں مگر تاریخ کے لئے مواد چاہیے تو گھبرائے نہیں یہ قرآن ہے پہلا سور پہلا مدرک آپ کے لئے سرمائے کا مغزن قرآن قرآن ہے کہ جہاں آپ اسلام کی تاریخ لے سکیں گے لے سکیں گے اور آئیے میں سورہ انبیاء کی کچھ آیتوں کی تلاوت کروں اور وہاں سے آپ کو فکر دوں کہ اگر تاریخ اسلام لکھنا ہو تو پہلا باب کیا ہو اگر اسلام کی تاریخ اب لکھنا چاہتے ہو تو پہلا باب کیا ہو ارشاد ہوا کہ قیامت کا وہ دن ہوگا وہ قیامت کا دن وہ ہنگامہ قیل دن ہوگا کہ اللذین ثبت لہم من الحسنہ اولئک انہا مبعدون وہ ہنگامہ خیزی وہ ہنگامہ آرائی وہ وحشت ناکیاں مگر اس کے باوجود جن کو ہماری طرف سے نیکیاں بڑھ کر گھیر لیں وہ شور محشر سے دور رہیں اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَ مِنَّا مِنَّا ہماری طرف سے خُسْنَا نیکیاں جن کا بلک استغبال کر لیں کہ آئیں ادھر آئیں اولئک انہا مبعدون یہ دور رہیں گے اس ہنگامہ محشر پہ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا ان کو شور محشر ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوگا وہ آواز بھی سن نہیں پائیں گے محشر میں انگاموں کی وَهُم فِي مَشْتَحَتْ انفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور اُس دن اُن کا دل جو چاہے گا وہی باتیں اُن کو میسر آ جائیں گے اور یہ وہ منزل ہوگی وَتَتَلَقَاهُمُ الْلَا يَحْزَنُهُمُ الْفَضَعُ الْأَكْبَرِ وہ قیامت کی ہنگامہ آرائی ان کو محضون نہیں کرے گی وَتَتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ ملائکہ جا کے ان سے ملاقات کریں گے ملائکہ آگے بڑھ کے استقبال کریں گے ملاقات کریں گے اور کہیں گے هَذَا يَوْمَكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ جا براو نہیں تم سئسی دنکہ وَتَتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ هَذَا يَوْمَكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ يَتْتُمْعَرَا دِنْهَ يَوْمُكُمْ يَتْتُمْعَرَا دِنْهَ ایک پندل اور محشر کی گزار چکی ہے لمن الملک اليوم ہاتھ کس کا دن ہے تو محشر والے کہیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ واحدِ قَحَارِ کا دن ہے محشر والے کہیں گے سیرہ دن ہے اور وہ کہے گا تمہارا دن ہے ہَذَا يَوْمَكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ یہ دن تمہارا ہے یہ دن تمہارا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا آج آج تم ہی تم ہو تمہارا غیر نہیں آج ڈھبرانے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں وعدن ہوگا جبکہ ہم آسمانوں کو اس طرح سے لپیٹ لیں گے جیسے کاغس کے چومار کو لپیٹ دیتے ہیں اور جس طرح پہلے ابتدا کی تھی قلقت کی اسی منزل پر قلقت کو پہنچا دیں گے جیسے اول قلق کو بنایا تھا پہلی مرتبہ اس کو اسی منزل پر لائیں گے ہم اس کو لوٹائیں گے وعدن علینا ہمارا وعدہ ہے ہم ایسا ہی کریں گے ہم ایسا ہی کریں گے گھبرانے کی بات نہیں ورقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یریس وحا عبادی صالحون اور ہم ضبور میں ذکر کے بعد پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے یہ قرآن ہے لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یریس وحا عبادی صالحون کہ زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے اس میں ایک پیغام ہے عبادت کرنے والی قوم کے لئے اور نہیں بھیجا تجھ کو مگر عالمین کے لئے رحمت بنا کر اتنی آیتیں آپ نے سننی اب یہ آخری آیت قول اب اے رسول تم ان سے کہو تم ان سے کہو تم کو عالمین کے لئے رحمت بنایا ہے زمین کا وارث صالح بندوں کو قرار دیا ہے اب تم کہو ان سے قول انما یوحا علیہ انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون تم کہو اے رسول کہ مجھ کے وحی آئی ہے کہ خدا ایک ہے مجھ کے وحی آئی ہے انما یوحا علیہ انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا الہ ایک ہے فہلا انتم مسلمون کیا تم مسلم ہو کیا تم اسلام لاؤگے تو اسلام کا پہلا چپٹر تاریخ اسلام کا تاریخ اسلام کا پہلا چپٹر تسلیم کی پہلی منزل توحید الہی تاریخ اسلام لکھئے اسلام کی تاریخ لکھئے مگر لکھئے کہ پہلا چپٹر توحید توحید صرف نام میں لے لے کوئی اس لفت کو لے لے تو تسلیم ہڈ جائے فقط نام کوئی توحید کا لے لے تو شرک ہڑ جائے فقط نام کوئی توحید کا لے لے ودھ پرستی ہڑ جائے فقط نام کوئی توحید کا لے لے سنم پرستی وطن پرستی آبا پرستی قبائل پرستی سا بھان جاؤ تو اس جرات رندانہ کے ساتھ اس بیباد صداقت کے ساتھ کوئی تو محرق آئے اسلام کی تاریخ لکھنے کے لئے کیا تم تسلیم کرو تو اسلام میں تسلیم کی پہلی منزل توحید مگر آپ کبھی بھوکا نہ کھائیں ان مسلمانوں کی تاریخ کو لکھتے ہوئے کہ جن مسلمانوں نے ساری زندگی بھر کبھی توحید پر غور ہی نہیں کیا میں ایک مسلمان ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں کیا تاجداراؤں نے بنی امیہ میں سے کسی کا خدبہ توحید سے کسی کو یاد ہے کیا تاجداراؤں نے بنی امبابس میں سے کسی کا واضح پند توحید پر کسی کے حافظے میں محفوظ ہے کیا کسی نے توحید الہی پر گفتگو کی جو توحید پر گفتگو نہیں کر سکتا وہ محشل پر کیا گفتگو کرے میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں جیسے پہلے قلق کا آغاز کیا ہے اسی طرح اس کو لوٹائیں گے محشد کے ذکر سے شروع کر کے رحمت للعالمین تر گفتگو آئی تو آپ نے دیکھا کہ اگر توحید کو کوئی سمجھتا ہے وہ محشر کو سمجھتا ہے اور اگر توحید اور محشر کو جانے تو توحید کے ساتھ یہ جانے کہ خدا ظالم نہیں اور محشر کے ساتھ یہ جانے کہ شفاق لازم گفتگو کس مندل پر پہنچی خدا کو عادل وہی کہے گا کہ جس کے مداج میں عادل ہو شاہیاں اور شاہنشاہیاں جبر و استبداد کی پروردہ ہوتی ہیں شاہیاں اور شاہنشاہیاں کبر و نقوت کی گود میں پلتی ہیں اس لیے وہ ایک ایسے ادارے کی سرپرستی کرتے ہیں کہ اگر کہیں توحید تگو آئی تو تم صاف کہہ دینا کہ خدا کو عادل پر مجبور نہیں کیا جا سکتا نہ کہنا کہ خدا عادل ہے وہ مجبور نہیں ہے جو چاہے وہ کرے تصور عادل کو ہٹایا گیا اس لیے کہ ان کے استبداد پر کوئی نکتہ چینی نہ کرے ان کے ظلم پر کوئی نکتہ چینی نہ کرے کہ وہ مالک ہے جو چاہے کرے اور یہ بھی تو ذل اللہ ہے یہ بھی تو انہی کا سایاں ہیں اس لیے عادل کو وہاں سے ہٹایا تاکہ کوئی ان کو عادل پر مجبور نہ کرے اور اگر ذات وادف سے کوئی عادل کو ہٹا دے تو پھر انسان کی حسمت کیا سمجھ میں آئے اس لیے تاریخ اسلام کے یہ پہلے باب ہی میں توحید پر جب گفتگو چھڑے گی تو اس وقت پتا چلے گا کہ گفتگو اسلام کے آغاز سے یا شاہیوں کے تصور سے نہیں شروع ہوگی بلکہ گفتگو توحید الہی سے شروع ہوگی اور اگر توحید الہی سے گفتگو شروع ہوگی تو اس کو آپ کیسے پابند کر دیں گے پانچ سو اکہتری سوی یا چھ سو بائیس سوی تک آپ کو تو آغاز قلقت انسان سے تاریخ کو لکھنا پڑے گا کہ خدا ایک ہے آدم نے مانا نوح نے مانا ابراہیم نے مانا انبیاء نے کہا نہنو لہو مسلمون ہم سب مسلمیں ابراہیم و اسماعیل نے دعا کی وجعلنا مسلمین لکھ ہم دونوں کو دو مسلم بنا و فی ذریتنا امتا مسلمتا لکھ اور ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ بنا و باس فیہم رسولم منہم ان میں ایک رسول کو بھیج تو آپ اسلام کی تاریخ کو درمیان میں سے کیسے شروع کرتے ہیں درمیان میں سے کیسے شروع کرتے ہیں آپ کو توحید سے شروع کرنا ہوگا توحید کے سلسلے میں جیسا کیا ابھی ارس کیا یہ بھی تیہ کرنا ہوگا کہ توحید کے درس کو توحید کے حقائق کو توحید کی باریکیوں کو انہیں سے سمجھنا پڑے گا جو مزاج آشناء توحید ہے اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ سے بحث نہیں کروں اسلام کی تاریخ توحید سے شروع ہوں اور اس اعترار سے وہاں تقسیم نہیں ہوگی پولٹکس اور ایکنومکس کی سیاسیات اور معاشیات کی تقسیم نہیں ہوگی تو اس لیے ایک مرتبہ پھر نظر جالے کہ کیا یہ اسطلاح ہمارے لیے آج مناسب ہے اسلام کی سیاسی تاریخ یعنی ہم اس میں اتنی تاریخیوں کو چھپانے کی کوشش کریں کہ کوئی یورپ کا ریسورٹ سکولر اگر سامنے آئے اور ایک ایک اندھیرے کو سامنے لانے کی کوشش کریں تو ہم شرم سے اپنی گردنیں جھکا لیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے اور اسی کو ہم اسلام کی تاریخ کہتے ہیں ظاہر ہے ظاہر ہے کہ میں پادشاہوں کا تذکرہ کر رہا ہوں شاہنشاہوں کا تذکرہ کر رہا ہوں اور افسوس یہ ہے کہ دنیا پاوجود اس کے کہ اس وقت جمہوریت کی دلدادہ ہے مگر معلوم نہیں کیوں شاہی کی خوش آمد میں لگی ہوئی ہے معلوم نہیں کیوں شاہی کی خوش آمد میں لگی ہوئی ہے کہ جب تاریخ لکھی جائے تو پادشاہوں کا ذکر میری بات سنیں گے آپ کیا پاکستان کے بارہ چودہ کرور مسلمان اگر اپنی جمہوریت یا فیصلہ کریں کہ آؤ کسی کو پادشاہ بنائیں تو عقل کی دنیا تسلیم کرے گی اس نعرے کو کس طرح سے کچل دیا جائے گا نہیں نہیں اپنے لیے آپ تو نہیں چاہیں گے آپ اپنے لیے تو شاہی کو نہیں چاہیں گے اس لیے کہ شاہی اور ظلم ساتھ ساتھ ہیں مگر حیرت یہ ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہ کریں اس کو اسلام کے نام سے پسند کریں اللہ اکبر مولانا محمد علی جوہر نے ایک اردو اغبار بھی نکالا تھا اور اس اردو اغبار میں وہ اپنا کبھی کبھی کلام شایع کرتے تھے جناب سید حاشمد علی صاحب نے میری توجہ کو مناطف کیا ان کے قطعے کی طرف وہ آپ سنیں وہ فرماتے ہوتا ہے خلوتوں میں عن الحق کا ادعا شولی پچھ سنائے وہ اب نارضا کہا فرصت کسے خشامد شمرو یزید سے فرصت کسے خشامد شمرو یزید سے اب ادعا پیروی پنجتا کہا مولانا مولانا محمد علی جوہر کے عقائد آپ کو معلوم ہیں وہ کس طبقہ فکر سے تھے مگر صاف گوئی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ شمرو یزید کی خشامد سے فرصت نہیں ہے اگر چھوہ گئے مگر یہ سمبلیزم ہے یہ اشاریت ہے یہ اشاریت ہے ایک حسین ہی اس کو گردت شہید ورنہ بسیار اندر عالم یزید فقط ایک حسین ہی نہیں ہے ورنہ ہر طرف یزید ہی یزید ہے مولانا روم تو فرصت کسے خشامد شمر یزید سے اب اختراع پہروی پنجتان اب ادعا پہروی پنجتان کہا تو شاہی کی خشامد معلوم نہیں آج اور اب ان کے نظم نسخ پر گفت بود ان کے تقسیم مال پر گفت گو ان کے تنظیم لشکر پر گفت گو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ماضی کے اوراق کیا ملت مسلمان کے لئے آج مفید ہیں یا کوئی نئی فکر نکال ہوگے کیا کوئی نئی فکر جھونڈ ہوگے جس کی بنیاد ظلم ہے وہاں مسئلے پہ غور کرنے کی ضرورت ہو کہ کلمہ حق کے اعلان کے لئے اور عمر حق کے اظہار کے لئے اگر آج بھی ندامت و خدالت ہے اور اب بھی قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو پھر حق پرستوں سے کیا محبت کروگے حق پرستوں کا کیا ساتھ دوگے جو بات صافے کہتے کیوں نہیں ہو ایک طرف تو یہ کہ شاہی نہیں جاہی شاہی نہیں اگر کوئی اپنے عامل کو چلانا جاہے تو اس کی عامریت بھی ناپسند ہے اور حق ہے جہاں شاہی بھی نہیں چاہی عامریت بھی نہیں چاہی تو پھر ظاہر ہے کہ جمہوریت کا تقاضی یہ ہو کہ اپنے لئے مثال وہاں سے لائے جہاں جمہوریت ہو اسلام کی تاریخ کے عنوان پر باتشاہوں کے سلسلے کو بیان کرنا کہ بنی امیہ یوں تھے بنی ابباد یوں تھے آل فاطمی نے یہ کیا آل عثمان نے یہ کیا ترکان تاتار نے یہ کیا سفاریوں نے یہ کیا کاشاریوں نے یہ کیا سفویوں نے یہ کیا تو اب تک اب تک بھی مسلمان اب یہ پہلا تجربہ تو آپ کریں گے خدا کرے کہ آپ اس تجربے میں کامیاب ہوں خدا کرے کہ آپ اس تجربے میں کامیاب ہوں اور دنیا آپ کو صحیح طور پر نشان دہی کر کے پیش کرے کہ ان کا تجربہ بڑا کامیاب مگر اقبال جیسے حکیم نے تو واضح تا اور پہ کہ دیا کہ گریز اس طرز جمہوری غلام پختکار شو طرز جمہوری سے بھاگو ایک پختکار غلام بن کے جیو اس آزادی سے تو وہ بہتر ہے گریز اس طرز جمہوری غلام پختکار شو کہ از مغز دو صد خر فکر انسان نمی آید جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں سولہ نہیں کرتے سوائیسی مندل پر یہ ہمارا پہلا تجربہ ہے خدا کرے کہ کامیاب ہو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تجربے کے ساتھ ساتھ بچوں کی جوانوں کی اور طالب علموں کی تربیت اس طرح سے کی جائیں کہ ان کے دماغ میں وہ آزادی سکر ہو کہ اب ہم یورپ کی کسی عبر میں تقلید نہیں کریں گے اگر اب تاریخ لکھیں گے تو حق کی لکھیں گے باطل کی نہیں عدل کی لکھیں گے ظلم کی نہیں شجاعات کی لکھیں گے بزدلی کی نہیں سلو ایک پیغام ہے میں دوں یا شاعر کی زبان سے دوں سید بجھا رہے ہیں یزیدی جلا رہے ہیں امیر میں زحمت دے رہا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ واقعی آپ جب یہاں سے جائیں تو فکر روشن لے کر جائیں میں اس شاعر کو مبارک بات دیتا ہوں اس کے اس تکڑے پر ہر ایک دور میں ہر ایک دور میں شم رہ ہدایت کی بجھا رہے ہیں یزیدی دیکھئے شاعر نے کتنا بلند کی اپنے مقام کو یزیدی اور وہاں اکیل حسین تو آپ نے دیکھا ایسے موقع پر شم رہے ہدایت کو روشن رکھنے کے لیے فکر کو روشن کیجئے کیا ضرور ہے کہ ہم بھی تقلید کریں چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس اقوال چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس جی سکتے ہیں بے روشنی دانش افران چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس جی سکتے ہیں بے روشنی دانش افران کر بلبل تاوز کی تقلید سے توبہ بلبل فقط آواز ہے تاوز فقط رنگ کر بلبل تاوز کی تقلید سے توبہ بلبل فقط آواز ہے تاوز فقط رنگ نئی یورپ کو دیکھ دیکھنے کی ضرورت نہ امریکہ کو دیکھنے کی ضرورت کوئی بلبل ہے کوئی تاوز اس لیے مرد آزاد کی طرح اللہ کا کلام سامنے رکھ بزرگوں کی کہی ہوئی باتوں کو تو یاد کرو کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے تو بس ایسی مندل پر قرآن سامنے ہو اور تاریق اسلام کا وہ مدرک بنے مدرک بنے ما خض بنے سورس بنے تاریق اسلام کا سرمایہ قرآن دے اور وہاں سے چلو کہ رحمت للعالمین آئے پہلا جملہ یہ کہا انما جوہا علیہ انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون خدا ایک ہے کہ مسلمان بنوگے اسلام لاؤگے تو اسلام کی طریق کو آؤ پہلا باب دیں توحید توحید مگر مگر یہ بھی یاد رکھو چومی گویم مسلمانم بے ترسم جب میں کہتا ہوں مسلمانوں ڈرتا ہوں اقبال چومی گویم مسلمانم بے ترسم کہ دانم مشکلات اللہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ اللہ میں مشکلات کیا ہیں توحید کا چپٹر اگر قائم ہو جائے تو اللہ اللہ کی مندل کڑی ہوگی وہاں سب کی نفی کرنی پڑے گی وہاں سب کی نفی کرنی پڑے گی فقط پتھر کے بچ نہیں فقط پتھر کے بچ نہیں اقبال سے تو پوچھو بچ کہاں ہے ہمارا شیخ تو برحمن جو زیادہ کافر ہے برحمن کا کفر تو ثابت ہے شیخ اما از برحمن کافر ترس زن کے اورا سوم ناس اندر ترس اقبال کہتے ہیں شیخ کے سر میں تو سوم نہ آتا ہے تو پہلے اس کی نفی کر کے جلو لا الہ الالہ آسان نہیں ہے ایک سطر میں لکھ آگے بڑھ جانے کی بات نہیں آئے جب لا الہ کا چیپٹر قائم کروگے تو یہ بھی بس لانا پڑے گا کہ لا الہ اللہ کی دنہ کس نے رکھی آگے آپ نے دیکھا آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں یقیناً میں کسی منزل پر بھی اپنے عنوان سے ہٹنے کی تیار نہیں ہوں اسلام کی تاریخ پہلا با توحید توحید آسان نہیں ہو آسان نہیں تو توحید اس قاتل اضافات توحید نام اضافتوں کو ساکت کرنے کا جہاں اضافت ہو ہٹاؤ وہ باپ ہے وہ ماں ہے وہ بھائی ہے وہ شیق ہے وہ بزرگ ہے وہ استاد ہے سلسلہ وہاں سے آ رہا ہے سب کٹے توحید اسقاط الاضافات اضافتوں کا اسقاط توحید ہے تاکہ جہاں کوئی یہ نہ کہے کہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَى عُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى عَلَى عَصَوْرِهِم مُقْتَدُونَ ہم نے اپنے باب دادا کو اس راستے پہ پایا اب ہم بھی اس راستے پہ چلیں گے توحید کا باب لکھنا ہے تو پہلے اس کی زد کرنی ہوگی کہ ہم کیوں ہم چون اس راستے پہ چلیں ایک عجیب راہ تاکہ امریکہ دیکھے یورپ دیکھے کہ اسلام کی تاریخ تیار ہو رہی ہے ہم بھی ناز کریں کہ اسلام کی تاریخ بچوں کو پڑھا رہے اور جب توحید کی مندل پہ گفت گو آئے تو اس وقت پتا جلے کہ توحید کا کلمہ کس نے کہاں پڑھ رہایا کس نے کہاں پڑھ رہایا اس وقت گفت گو ہز کل میں نے باتوں باتوں میں کہہ دیا تھا کہ آخر اسلام کی سیاسی تاریخ لکھنے والے کیا اسلام کے پھرنے کو اس کی نشر اشاعت کو بھی قابل ذکر نہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ راج پتانے میں اسلام کیسے پھائلے ان کو یہ نہیں معلوم کہ ملتان کی زمین پر اسلام کیسے پھائل ان کو یہ نہیں معلوم کہ سندھ کے ریخ زار میں اسلام کیسے پھائل ان کو یہ نہیں معلوم کہ جنوب ہندوستان میں اسلام کیسے پھائل ان کو یہ نہیں معلوم کہ چین میں دو کروڑ مسلمان کیسے آئے جبکہ وہاں تک تو ہمارا لشکر بھی نہیں گیا تھا آپ نے دیکھا تو اب آپ جب ایک مرتبہ پہلا بات قائم کریں فوراں اس کے ساتھ ہی گفتگو ہوگی کہاں کہاں کلبہ پڑھوایا گیا کس کس نے کلمہ پڑھوایا کن مسیبتوں میں کلمہ پڑھوایا تو ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بزرگان دین کا تذکرہ ہو ہم کچھ چاہتے ہیں کہ بزرگان دین کا تذکرہ ہو تاکہ ایک مرتبہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ اتر کون ہے کون ہے میری بات آپ سمجھ گئے ایک مرتبہ تو اندازہ ہو جائے اب تر کون ہے کوسر کون ہے انا آتینا کل کوسر قرآن اساس تاریخ اسلام ہے ہم نے تجھ کو کوسر دیا تو صاحب کوسر نے اسلام کو کہاں تک پھیل آیا اس کی اولاد کہاں کہاں گئی سندھ کے ریکزاروں میں امام جعفر صادق کی کتنیاں اولاد آئی کشمیر کی وادیوں میں امام زین الابدین کے کتنے بچے آئے جنوب ہندوستان میں امام باقر کی کتنیاں اولاد آئی قضوین کاشان اسفہان شیراغ قرآنسان میں کہاں کہاں سا جاد گئے پاتشاہوں نے اسلام کو پھائل آیا یا ساطمہ کے دل کے پکڑ ہو رہے آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں لقیناً آقل کی دنیا میں رساد دے گی پاتشاہ روادار ہوتا ہے پاتشاہ اپنی سلطنت اور مسنط کی حفاظت کے لئے غیر مسلموں سے رواداری براتا ہے کبھی ان کے مذہبی رسوم میں خود جا کے بیٹھتا ہے کبھی ان کی بیٹیوں سے شادی کرتا ہے ان کی دعوتوں کو قبول کرتا ہے اور یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہم تو سب سے بلانا ہے تم سب ہماری اولاد ہو تو جہاں یہ رواداری رہے وہاں آپ اسلام کی تاریخ لکھائیں گے وہاں اسلام کی تاریخ لکھائیں گے تو شاہیاں مسندوں کی حفاظت کے لئے اپنے دین کے اعلان کو بھی مناسب نہیں تو مجھتیں تو تاریخ اسلام میں ان کا تذکرہ قابل فقر ہوگا یا ان کا تذکرہ جو دین کا اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھیں نائزوں کا سامنا کریں پیروں کی بوچھار میں آگے بڑھیں چلتی ہوئی تلواروں میں آگے بڑھ جاؤں سائے شمشیر میں سجدہ کریں اور دنیا کو یہ بتلائیں کہ ہم اعلاء کلمہ ہاں کے لئے آئے ہیں تو اسلام کی تاریخ لکھنے والوں میں یہ نہیں کہتا کہ علیہ فاطمہ حسین و حسن کی تاریخ لکھو اس لئے کہ یہ کسی کی تاریخ لکھنے کے مجبور نہیں ہے یہ بلاندہ ہیں مگر اپنا بھلا چاہتے ہو اپنا بھلا تو بتلاو کہ کس مقام کس طرح سے اسلام آیا کس مقام پر کس طرح سے اسلام سندھ کے ریکزاروں میں ایک ایک شاعر کا تذکرہ کرنے والے شاہ بھٹائی کا دیوان پڑ کر سنانے والے یا فہمن شریف کے شاعر کا ذکر کرنے والے جہاں یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کے نغموں سے ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے تو کیا یہ تذکرہ اس قابل نہیں ہے کہ اسلام کی تاریخ میں آئیں جب آپ اسلام کی تاریخ لکھیں تو آپ کوئی لکھنا پڑے مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ لکھی گئی اور اس میں جمعہ داری اقیار کی گئی جس مسلمان کو خود پسند کرتے تھے اس کی تاریخ لکھی جس مسلمان کے پرچم کو بلاند رکھنا چاہتے تھے اس کی تاریخ لکھی جس مسلمان سے سلطنت کو وابستہ دیکھا اس کی تاریخ لکھی تو اب وقت نہیں رہا اب وقت نہیں رہا یعنی یہ نہیں کہ کوئی غلطی ہے آپ نے کہی مگر لفظ بدل دی دے اسلام کی تاریخ نہیں ہے مسلمانوں کی تاریخ یہ مسلم اس سے اسلام کی تاریخ کچھ اور ہوگی کچھ اور ہوگی باقو میں مسلمان ہیں آزربائی جان میں مسلمان ہیں رشیہ کے پورے جنوب میں مسلمان ہیں مسلمان ہیں کڑوڑوں کی تعداد وہاں قوم سے لشکر گئے تھے مسلمانوں کے وہاں فتوحات کیسے ہوئی نہیں آپ کو معلوم ہیں باقو میں پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا امام باقر کی اولاد نے کہا کہا گئی یہ اولاد حسین نے مدینہ چھوڑ کے یہ اعلان کر دیا کہ اب میرے بچے ساری دنیا میں پھیل جائیں اب میرے بچے ساری دنیا میں پھیل جائیں مجھے یہ کیوں کہوں کہ شکایت ہے اور میں یہ کیوں کر کہوں کہ شکایت نہیں ہے مگر ہوا چاہاہاہ ہوا یہ کہ دی پولٹیکل ہسٹری آف اسلام لکھتے ہوئے بنی امیہ کے تذکرے میں جب یزید کا چپٹر آیا تو یزید کے چپٹر میں ایک مختصر سے ذکر کربلا کا ہوا پولٹیکل ہسٹری آف اسلام میں یزید کے چپٹر میں کربلا کا تذکر ظاہر ہے کہ وہ تذکرہ جس انداز کا بھی ہوا ہوگا اور وہاں سے لینے والا میٹر کو جس طرح سے بھی لیا ہوگا اس کو تو یہی کہنا پڑے گا کہ پاتشاہ وقت سے بغاوت نہیں مگر ہم اس گفتگو میں اب نہیں الجیں گے ہم تو یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر اسلام کی تاریخ لکھی جاتی تو پھر پاتشاہوں کے نام نہیں آتی ہے وہاں یا آدم کا نام آتا یا آقری جملے تقریر کے یا نوح کا نام آتا یا ابراہیم کا نام آتا یا موسیٰ کا نام آتا یا عیسیٰ کا نام آتا یا محمد عربی کا نام آتا یا پھر وارث آدم کا نام آتا وارث نوح کا نام آتا وارث ابراہیم کا نام آتا وارث عیسیٰ اور موسیٰ کا نام آتا وارث محمد کا نام آتا اگر اسلام کی تاریخ لکھی جاتی تو یہ ورثہ دار ہے انبیاء کا جس کی طرف آپ اشارہ کر کے چلے گئے یہ وارث آدم عنو ہے یہ وارث آدم عنو ہے اللہ اکبر اس شان سے قربانی دی اس شان سے قربانی دی کہ اسلام کی تاریخ کے لکھنے والے ہیں آج بھی حیرت سے ان مجموع کو دیکھ رہے ہیں ان مجموع کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہزار تین سو تین تیس برد گزرنے کے بعد بھی کسی پاتشاہ کے نام پہ تو یہ مجموع نہیں ہو رہا ہے بنی امیہ کے کسی تاجدار کے نام پہ تو یہ مجموع نہیں ہو رہا ہے کوئی ان کا یوم تو نہیں منایا جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا اب تو اس موجزے کو مانو اس موجزے کو اب تو مانو کہ جب کبھی آراز دیں گے حسین یا زندگی نظر آئے گی یا سننے والے نظر آئیں یا جمع ہونے والے نظر آئیں یا پاتشاہوں کے دن منانے کے لیے نہیں یا حسین غریب کا ذکر سننے کے لیے وہ حسین کہ جس نے یہ بتلایا کہ یزید تیرے دادا نے یہ کہا تھا کہ رسول صرف ملک کے لیے یہ ساری لڑائیاں لڑا ہیں اور یزید تو یہ کہہ رہا ہے فَلَا مَلَقٌ جَعَا وَلَا وَحِيُ النَّذَلِ نَا فَرِشْتَ آئیَا نَا وَحِي آئی ملوکیت کے تصورات تو یہ تھے ایسے موقع پر اگر تھوڑی تھی توجہ میں مزلزل کر رہا ہوں اپنے آپ کو کل کے مسائب سے ایسے موقع پر اگر حسین اپنی داستان کو کربلا میں روڑ دیتے اور امامت کے اقتدار سے امامت کے اقتدار کو استعمال کر کے زینب کو مدینہ بھیجے میرے لفظوں پر غور کیجئے تو ممکن تھا ممکن تھا کہ کربلا کی جنگ دسویں محرم کو رکھ جاتی مگر آج اسلام کی تاریخ کے بہانے مسلم جابر پاتشاہوں کی تاریخ لکھنے والے جو دو ستر بھی واقعے کربلا کو دے رہے ہیں وہ بھی نہ دیتے وہ کہتے بڑاوت کی تھی کربلا میں مارے گئے مگر نہیں جاتے وقت کا بہن کام رکھتا نہیں ہے کام یہاں ختم نہیں ہوتا ہے بہن میرا کام تھا مدینہ سے کربلا آنا بہن تمہارا کام ہے کوفے جانا شام جانا شام سے واپس میرے پاس آنا پھر مدینہ کو واپس جانا یہ تمہارا کا تو کل میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی تاریخ اس واقعے کی نذیر نہ پیش کر سکے گی کہ کسی نبی کی اطرق کو اثیر کیا گیا ہو یا کسی نبی ذاتی کو قیدی بنایا گیا ہو کوئی تاریخ نہیں پیش کر سکے گی یہ ہمارے ہی لیے ہے یہ ہمارے ہی لیے ہے کہ نبی ذاتیاں اسیر ہوئیں گرفتار ہوئیں اور اس شان سے چلیں کہ جب قافلہ چلا تو آگے آگے عابد بیمار دہری زنجیر گلے میں تاؤ علی کا پوتا کیا ہو گیا شاہی کو یہ شہن شاہی کو کیا ہو گیا یہ محمد کے بیچے کو اثیر کر لیا عابد بیمار آگے آگے سر کو جھکائے ہو پیجے پیجے ناکو ناکے پہ محمد کی بڑی نواسی ہماری نہیں پردہ نہیں اور ناکے کے بالکل پاس بھائی کا سر بار بار آواز دے بہن میرے چاند کس قدر تیری عمر کم تھی کمال پر پہنچنے سے پہلے ہی تو غائب ہو گیا اس کے بعد ایک اور ناکا اس ناکے پہ ایک بیبی اور اس بیبی کے سامنے عباس کا سر اس کے بعد ایک اور ناکا اس ناکے پہ ایک بیبی ام لیلا اور ناکے پہ اکٹھارا بلس کے لال کا سر اس کے پیچھے ایک اور ناکا اس پہ بیبی ام فروا پاتمہ کی بہو اور ناکے کے متصل خاسم ابن حسن کا سر بیبیاں آگے چلیں ایک بیبی سر کو جھکائے ہوئے ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بچے کو تو والی نے دفن کر دیا ارے میرے بچے کو تو والی نے دفن کر دیا بس اسی فکر میں دی ایک مطبہ سر کو جو اٹھایا تو ناکے ناکے پہ حلی ازگر کیسے موسیقی موسیقی